اوکے گائیز بسم اللہ الرحمن الرحیم ورہاں ہم سکتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز انٹرنیشنل ریلیشنز کو ہم اردو میں بین الاقوامی تعلقات کہتے ہیں ٹھیک ہے انٹرنیشنل ریلیشن کیا ہے اس کی پسمنظر کیا ہے اس کلاس میں ہم ڈسکس کریں گے اسٹاریکل بیگ راؤنڈ کو ہم کل ڈسکس کریں گے سکوپ آف انٹرنیشنل آئی آر کو ہم کل ڈسکس کریں گے آج کی کلاس میں ہم صرف آئی آر کا لفظ کہاں سے آ گیا اور آئی آر کے ڈیفینیشن کیا ہے مختلف جو انٹرنیشنل ریلیشنز والے ایکسپرٹس جو ہیں جو سائنٹس ہیں جو فیلاسیفرز ہیں وہ کیس طرح آئی آر کو ڈیفائن کرتے ہیں تو لہٰذا انٹرنیشنل ریلیشنز جو ہیں یہ بہت ایزی ٹاپک ہے اکثر جب ہم کیسے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کونسے سبجک کا سٹوڈن ہو کہتے ہیں میں بیالوجی کا تو پھر آپ اسے کہتے ہیں کہ بیالوجی کا بیالوجی میں آپ کیا پڑھتے تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم سیل پڑھتے ہیں سٹرکچرز پڑھتے ہیں مسلز پڑھتے ہیں ٹوشیز پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اناٹمی پڑھتے ہیں اس میں بہت سے چیزیں آتے ہیں اگر آپ کسی فیزیس کی سٹوڈن سے پوچھیں کہ آپ کیا پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم ایٹمز کے بارے میں پڑھتے ہیں ہم لاس پڑھتے ہیں ہم ٹمپریچر لائٹ اور یہ چیزیں پڑھتے ہیں لیکن جب آپ انٹرنیشنل آئی آر کے سٹوڈن سے پوچھیں کہ آپ کیا پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشن اور کچھ نہیں کہہ سکتا اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ انٹرنیشنل ریلیشن کیا ہے جس طرح ایک بھائیالو جی کی سٹوڈنس کو مطلب اس کو اتنا معلومات ہوتا ہے کہ میں اپنے سبجک میں کیا پڑھاتا ہوں تو آئی آر جو ہے لوگوں کو بہت بڑا سبجک دکھائی دیتا ہے لفظ جب انٹرنیشنل آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں ممالک ہوں گے اس میں کنٹریز ہوں گے اس میں یہ ہوں گے تو اس لئے اس انسان کے لئے آئی آر جو ہے بہت طف نظر آتا ہے اس اس ویری ویری ڈیفکل آئی آر ناو رمیمبر دی موسی امپورٹن سنگ انٹرنیشنل ریلیشن کو ہم گلوبل آفیرز بھی کہتے تھے اس کا دوسرا نام کیا تھا جی اے جی اے گلوبل آفیرز جی اے کا مطلب ہے گلوبل آفیرز اس کا دوسرا نام کیا تھا گلوبل آفیرز اس کو ہم انٹرنیشنل سٹوڈیز بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں انٹرنیشنل سٹوڈیز گلوبل سٹوڈیز انٹرنیشنل سٹوڈیز اس کا جو تیسرا نام ہے آئی آر کا وہ ہیں انٹرنیشنل آفیرز انٹرنیشنل آفیرز اس کو گلوبل سٹوڈیز بھی ہم کہتے تھے ٹھیک ہے تو اس کلاس میں انٹرنیشنل ریلیشن کا مطلب کیا ہے ٹھیک ہے اس کی ڈیفنیشن ہم کیس طرح کریں گے یہ لفظ کہا سے آگیا ہے اور وائی آئی آر آئی آر کو ہم کیسے سٹوڈی کرتے ہیں رمیمبر بعد میں کریں گے امپورٹنس آف آئی آر آئی آر کو ہم کیسے سٹوڈی کرتے ہیں جب سے کنگڈمز امرج ہوئے ہیں یعنی انسان جو ہے وہ سٹون ایج سے یعنی جب وہ ہولز میں رہتے تھے جب وہ غاروں میں رہتے تھے جب وہ ایک سیولائزیشن بن گئے ہیں وہاں سے جو ہے آئی آر کا وجود قائم ہوا تھا آئی آر اس طرح نہیں کہ ابھی اس ایڈیسیپلین جو ہے اس ایڈیسیپلین کا ایک سبجکٹ جو ہے ایک اکیڈیمک ڈیسیپلین ابھی بن گیا ہے یہ ایک نیو سبجکٹ ہے اس کمپیر ٹو آدھر سبجکٹ آف سائنس اور آرٹس ٹھیک ہے یہ اس ایڈیمک ڈیسیپلین نہ یا نہ ہے لیکن یہ بہت پرانا سبجکٹ تھا جب سے انسان کے سیولائزیشن میں وجود قائم ہوا ہے پھر ان سیولائزیشن کے ایک دوسری کے ساتھ تعلق تھا وہ یونان کے آج سے پانچ یا سات آزار پہلے یونان کی سیولائزیشن سے لے کر انڈس سیولائزیشن تک انڈس سیولائزیشن سے لے کر پرشن سیولائزیشن تک پرشن سیولائزیشن تک لے کر اسلامی سیولائزیشن جتنے بھی سیولائزیشن تھے ان کی درمیان میں ان سٹیٹس کی درمیان میں ان کینڈم کے درمیان میں پہلے سے تعلق تھا لیکن یہ جو لفظ آئیار ہیں یہ بعد میں آ گیا ہے ٹھیک ہے لفظ آئیار حالانکہ ریلیشنل جو ہے ممالک کے درمیان جو ہے وہ پہلے سے تھے ہیں there is nothing ٹھیک ہے سو انٹرنیشنل ریلیشن کا لفظ پہلی بار فرس ٹائم انٹرنیشنل ریلیشن ورلڈ was used by جیریمی بیثم یہ ایک لفظ اس طرح نا کہ ایک دو لفظ یہ compound world ہے ہم نے کیا تھا ناؤنز میں گھر آپ کو یاد ہے انٹرنیشنل ریلیشن is one world not two words it has two parts یہ لفظ ایک ہے انٹرنیشنل ریلیشن لیکن اس کے دو اسے ہیں ٹھیک ہے جیریمی بیثم جو ہیں وہ ایک انگلیش political philosopher تھا political philosopher ہم اس scientist یا اس expert کو کہتے جس کی logic جس کی knowledge جو ہیں وہ زیادہ تو کس کے بارے میں ہو politics کے بارے میں ٹھیک ہے تو جیریمی بیثم نے 1787 میں اس کو یاد رہے کہ 1787 میں پہلی بار جیریمی بیثم نے انٹرنیشنل ریلیشن کا لفظ استعمال کیا تھا ٹھیک ہے اور اس کو دیکھ لیں انٹرنیشنل ریلیشن کو انٹرنیشنل ریلیشن کو جب ہم دیکھتے تو یہاں پر ہیں انٹرنیشنل اس لفظ کو دیکھ لیں ٹھیک ہے اس میں ہے انٹر انٹر کا مطلب ہے among between کے درمیان انٹر کا مطلب ہے کہ درمیان نیشنل کا مطلب ہے نیشنز اور ریلیشن کا مطلب ہے ریلیشنز تعلق یعنی ممالک کے درمیان میں نیشنز کے درمیان میں تعلق کو ہم جب سٹڈی کرتے ہیں اس کو ہم انٹرنیشنل ریلیشن کہتے ہیں سمپل وہ تعلق سیاسی ہو وہ تعلق مذہبی ہو وہ تعلق جو ہے ثقافتی ہو جو بھی ہو اس سے ہمارا کام نہیں ہے لیکن انٹرنیشنل ریلیشن میں ہم ممالک کے درمیان جو ریلیشنز ہوتے ہیں جو تعلق ہوتے ہیں چاہے وہ تجارتی تعلق ہو چاہے وہ سیاسی تعلق ہو چاہے وہ ثقافتی تعلق ہو چاہے وہ تحظیبی تعلق ہو چاہے وہ مذہبی تعلق ہو اس کو ہم جب سٹڈی کرتے ہیں وہ آئیار میں آتے ہیں لیکن آئیار میں پھر ایکسپرٹ ایک گروپ ایک طرف ہو گیا ہے دوسرا کہتے ہیں کہ نہیں صرف سیاسی تعلق اس میں ہم دسکس کریں گے اور تعلق نہیں ہوسے دیجاری تعلق اس میں نہیں آ سکتے ٹھیک ہے وہ تو بعد میں کریں گے تو انٹرنیشنل ریلیشن کا جو 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 ڈیفنیشن ہے وہ کیا ہے یاد آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں جو ڈیفنیشن جرمی بیتم نے کیا تھا یہ تا وہ کہتا تھا سٹوڈی آف ریلیشن بیتوین نیشن ایسا سٹوڈی ایسا پڑھائی ایسا ریسرچ ایسا تحقیق ایسا پیرڈائیم یا ایسا کانٹیکس یا ارگنیزیشن آف کانٹیکس جس میں ہم کیا سبق پڑھتے ہیں ریلیشن پڑھتے ہیں ممالک کے درمیان سٹیٹس کے درمیان اس کو ہم کیا کہتے ہیں آیا رہا اس نے ایک لفظ استعمال کیا تھا یاد رہا کہ نیشنز دی سٹوڈی آف ریلیشن بیتوین نیشنز اس نے یہ کیوں نہیں کہا دی سٹوڈی آف ریلیشن بیتوین سٹیٹس آج کل تو سٹیٹس ہے نیشن تو نہیں ہے سٹیٹس جو ہے جس کا جیوگرپیکل بانڈ وہ بات میں کریں گے نیشن اور سٹیٹس میں کیا فرق ہے لیکن یاد رہا کہ اس وقت جھرم بیتم کے ٹائم پر یعنی اٹارہ سو صدی اور سترہ سو صدی میں قوم جو ہیں ملک کا نام تا قوم نیشن یعنی سٹیٹ اور نیشن جو ہے وہ ایک لفظ ہوتا تھا کبھی ہم سٹیٹ استعمال کرتے تھے کبھی ہم نیشن کو استعمال کرتے ہیں لیکن آج کل کے درمیان میں ہم نیشن آج جو موڈرن آئی آر ہیں جو موڈرن ریسرچز آئی آر میں جو موڈرن سٹڈی ہے اس میں ہم سٹیٹ اور نیشن کو علیدہ چیزیں مانتے ہیں اس لیے اس نے سٹیٹ کو سٹیٹ اور نیشن کا ایک مطلب تھا اس زمانے میں تو اس لیے ہم کہتے ہیں نیشن اس اکول ٹو سٹیٹ یعنی نیشن اور سٹیٹ کو انٹرچینجبلی اپنی کتاب میں جرمی بیتم نے کبھی کبھی نیشن کی جگہ سٹیٹ استعمال کیا کبھی کبھی سٹیٹ کی جگہ نیشن استعمال کیا تو لہٰذا اس وہ نیشن اور سٹیٹ میں فرق نہیں ہوتا تھا ٹھیک ہے سو ریمیمبر انٹرنیشنل ریلیشن کا سیمپل ڈیفینیشن ہے دسٹڈی آف ریلیشنز بیتوین نیشنز آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں دسٹڈی آف ریلیشن بیتوین کانٹریز دسٹڈی آف ریلیشن بیتوین سٹیٹس سیمپل ٹھیک ہے اوکے ابھی آتے ہیں دسٹڈی آف ریلیشن میں یہ لفظ جب اپیر ہوا اس وقت تک یہ ایک اکیڈیمک ڈسیپلن نہیں تھا یہ پلیٹیکل سائنس کا ایک برانچ جانا جاتا تھا اس وقت بھی بعد میں جب ورڈ وار ون ختم ہو گیا نائنٹین ایٹین میں تو نائنٹین نائنٹین میں انگلینڈ میں جو ہیں خاص کر انگلینڈ میں لنڈن سکول آف اکنومکس جب ہم اسٹوریکل بیگرانڈ کو جاتے ہیں اس میں پھر دکھتے ہیں لنڈن سکول آف اکنومکس اور انیورسٹی آف لنڈن اس سب نے آئی آر کو ایک ایک اکیڈیمک ایک سپریٹ اکیڈیمک ڈسیپلن دے دیا ٹھیک ہے او بعد میں کرتے ہیں جب یہ لفظ افیر ہو گیا جب یہ سٹڈی وجود میں آ گیا اس وقت یہ اکیڈیمک ڈسیپلن نہیں تھا ٹھیک ہے بعد میں یہ اکیڈیمک ڈسیپلن بن گیا کون سی ڈیٹ پر یہ ڈیٹ کو لکھ رہے نائنٹین 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 ٹھیک ہے نائنٹین ایٹین میں ورڈ وار ون ختم ہو گیا اس کے بعد زیادہ تر تاکہ یہ دوبارہ جو ہے جنگ نہ ہو جائے دوسرا جنگ عظیم نہ ہو جائے تو آئی آر نے بہت زور پکڑا تھا سکولوں میں اکیڈیمکس میں انسٹیٹیوٹس میں ٹھیک ہے تاکہ نیشنز کو جو ہے اس کی تعلق جو ہے ہم برقرار رکھے بیلنس رکھے ٹھیک ہر بعد میں ڈسکس کریں گے اب آئی آر کے ڈیفینیشن کے لیے جب ہم آئی آر کے ڈیفینیشن کرتے ہیں یہ تو میں نے سیمپل اور سادہ ڈیفینیشن کیا ہے لیکن جب ہم براؤڈ ڈیفینیشنز کرتے ہیں کیونکہ آئی آر تو بہت براؤڈ جب ہم ممالک کے بات کرتے ہیں تو اس میں بہت سی چیزیں آتے ہیں ممالک تو ثقافتی تجاز ثقافتی ریلیشن تعلق بھی رکھتے ہیں تہذیبی تعلق بھی رکھتے ہیں مذہبی تعلق بھی رکھتے ہیں نسلی تعلق بھی رکھتے ہیں نسل کا تعلق آئی آر میں پٹیس لے آئی آر جو ہے یہاں پر اس کو ہم براؤڈ ڈیفینیشنز میں تھوڑا اس میں ہم جو ہے اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے ٹھیک ہے لیکن جب ہم آئی آر کے ڈیفینیشنز کو جاتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پر دو لوگ دو گروپس بن گئے ہیں دو سکول آف تارڈ بن گئے جس کو ہم کہتے ہیں فرقے مکتب الفرق مکتب الفرقہ دو سکول آف تارڈ کا مطلب ہیں کہ ایک یعنی ایکسپرٹس یا جب پر ایزامپل ہمارے مذہب میں بھی سکول آف تارڈ سے ہر ریلیجن میں بھی سکول آف تارڈ سے مختلف فرقے ہیں مکتب الفرقہ ہم اس کو کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں سکول آف تارڈ جو ہیں یہ ایسے لوگ جو ایک نظریہ رکھتے ہیں ایک چیز کے بارے میں دوسرے گروپ جو ایک نظریہ رکھتے ہیں اس چیز کے بارے میں اس کو ہم کہتے ہیں سکول آف تارڈ ٹھیک ہے ابھی آئی آر کے ڈیفنیشن میں جو ایکسپرٹس ہیں آئی آر کے جو فلوسیفرز ہیں آئی آر کے وہ دو گروپ میں بانٹے گئے ہیں یعنی وہ دو گروپ میں ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک وہ جو آئی آر کو بہت باریک اسے لیتے ہیں بہت اس کو نیرو کرتے ہیں بہت اس کو تین کرتے ہیں ڈیفنیشن اس کا بہت نیرو کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں نیرو سکول آف تارڈ کیا نیرو سکول آف تارڈ اور دوسرا جو سکول ہے اس کو ہم کہتے ہیں بروڈ سکول آف تارڈ اس میں وہ ایکسپرٹس ہیں وہ بعد میں نام لے گئے کون کون سے ایکسپرٹ اس میں ہے کون کون سے ایکسپرٹ اس میں ہے وہ بعد میں کریں گے بروڈ سکول آف تارڈ جو ہے بروڈ سکول آف تارڈ یہ جو ہے ڈیفینیشن آئی آر کا براڈ کرتے ہیں میں ایک 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 اور چیز آپ کو بتا رہا ہوں is the man different between narrow school of thought and broad school of thought یہ والے کہتے ہیں بعد میں کرتے ہیں کون کون ہیں یہ بندے وہ رائٹرز کون ہیں ایکسپرٹس کون ہیں سکارلرز کون ہوئے بعد میں کریں گے نیرو سکول آف تار والے کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو آئی آر ہے یہ لیمیٹڈ ہے کیا ہے لیمیٹڈ ہے محدود ہے یہ کہتے ہیں بھئی نہیں یہ براڈ ہے کیا ہے براڈ یہ بھی اپنے دلائل دیتے ہیں یہ بھی اپنے دلائل دیتے ہیں یہ گروپ والا یعنی یہاں پر جو ایکسپرٹ ہے اس narrow school of thought میں یہ آئی آر کو بہت زیادہ narrow لیتے ہیں narrow نظریے میں لیتے ہیں اور یہ جو ہے براڈ نظریے میں لیتے ہیں for example یہ کہتے ہیں کہ narrow school of thought کہتے ہیں کہ بھئی آئی آر سیرپ اور سیرپ سیرپ اور سیرپ پلیٹیکل ریلیشنشپ پلیٹیکل پلیٹیکل ریلیشنشپ ریلیشنس بیٹوین سٹیٹس between nations narrow school of thought کہتے ہیں کہ بھئی جو سیاسی تعلقات ہیں ہمارا کیا ہے سیاسی تعلقات کس کے بارے میں nations کے بارے میں یعنی جو nation کے درمیان ہمارا سیاسی تعلق ہے اس کو ہم صرف سٹڈی کرتے ہیں باقی اور چیز اس میں نہیں آتے ہیں سمجھ گئے آپ یعنی آپ کی جو فورن پالیسیز ہیں جو ڈپلیمیٹس ہیں ٹھیک ہے آپ کی جو فورن منسٹرز جو ہیں ان کی اور دوسری ممالک کی فورن منسٹرز آپ کی ملک کی ڈپلیمیٹس اور ان ممالک کی ڈپلیمیٹس جب آپس میں کوئی تحریری رولز اور پالیسی شیئر کرتے ہیں اپنی ممالک کے بارے میں یہی تک اس سرکل کو راؤنڈ کرتا ہے کیا اے انٹرنیشنل ریلیشن یہ تجارت اس میں نہیں ہوگا ثقافتی تذیبی مذہبی ٹھیک ہے یہ چیزیں اس میں ہم انکلوڈر نہیں کرتے ہو کہتے ہو کہ وہ الگ چیزیں ہیں یعنی یہاں پر ہم پلیٹیکل ریلیشن اکروس دا سٹیٹس اکروس دا سٹیٹس اور بیٹوین دا سٹیٹس ٹھیک ہے کس میں دا سٹیٹس ٹھیک ہے کس میں ہم نού کتنے سکول آف تاؤٹ ہے سکول آف تاؤٹ دو سکول آف تاؤٹ ہے آئی آر کے بارے میں شباز کون کون سے ہے نیرو نیرو سکول آف تاؤٹ براڈ براڈ سکول آف تاؤٹ نیرو سکول آف تاؤٹ جو ہیں وہ آئی آر کو سری پلیٹیکل لیول تک محدود کرتے ہیں ممالک کے درمیان یعنی اس کو ہم اس ڈائگرام سے لیتے ہیں نیرو سکول آف تاؤٹ جو ہے وہ کہتے کہ ہم ایک ہے یہ سٹیٹ ٹھیک ہے دوسرا ہے یہ سٹیٹ یہ سٹیٹ اس سٹیٹ کے ساتھ کیا رکھتا ہے تعلق ریلیشن رکھتا ہے اس میں ٹریٹ کا ریلیشن بھی ہے اس میں کلچرل ریلیشن بھی ہے اس میں سوشل ریلیشن بھی ہے ٹھیک ہے اس میں پولیٹیکل ریلیشن بھی ہے ٹھیک ہے اس میں ایکنومکل ریلیشن بھی ہے اس میں ریلیجس ریلیشن بھی ہے آپ پر میں لکھتا ہوں ریلیجس ریلیشن تو جو بروڈ سکول آف تاؤٹ والے ہیں وہ کیا کہتے کہ بھئی یہ جو نیرو سکول آف تاؤٹ ہے سوری نیرو سکول آف تاؤٹ والے کیا کہتے ہیں نیرو سکول آف تاؤٹ وہ کہتے کہ بھئی یہ جو آئی آر ہے وہ صرف اور صرف کیا ہے پولیٹیکل ریلیشن پولیٹیکل ریلیشن یعنی جب ہم ممالک کے درمیان پولیٹیکل ریلیشن رکھتے ہیں اس کو ہم آئی آر کہتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں آئی آر کہتے ہیں باقی ریلیجس کو سوشل کو کلچر کو ٹریٹ کو ان کو نہ لاؤ درمیان میں صرف اور صرف پولیٹیک ریلیشن ڈپلیمیٹس اور ڈپلیمیٹس فورم منیسٹر اور فورم منیسٹر ان کی پولیسی ان کی میٹنگز یہ سب چیزیں کس میں آتے ہیں آئی آر میں اس لیس کو ہم کہتے ہیں نیرو یہاں پر نیرو ہو گیا ہے ٹھیک ہے نیرو چیز چیزیں ٹھیک ہے کمیٹس ڈپلیمیٹس